what represents light at the end of the tunnel اس پورے اندھیرے میں جس میں آپ بار بار کہتی ہیں ہم ناکام ریاست بلکل نہیں ہیں ماشاءاللہ بلکل ہم سب آپ سے اگری بھی کرتے ہیں اللہ کرے ایسے ہی ہو جائے بلکل عملی طور پہ بھی لیکن کیا ہے وہ جو سرنگ کے آخر میں روشنی کی شوا ہے میں سمجھتی ہوں پبلک عوام اور اگر عوام اور پبلک کی طرف سے پریشر آتا ہے سیاسی قیادت پہ تو پھر سیاسی قیادت تو میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ ہماری جو نیشنل ریزلینس ہے ہماری جو عوام نے ہمیشہ میں سمجھتی ہوں درست فیصلے کی ہیں جب ان کو opportunity ملی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ کہنا کہ جی سب ہمارے بین الاقوامی دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہیں میرا خیال ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ we can't push too far because اب ہمارے جو سب سے اہم strategic allies اور دوست ہیں وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت آتے ہیں بار بار ہمارے پاس آتے ہیں اب ہم آپ کی مدد کریں گے اگر آپ اپنی بھی مدد کریں اور خود بھی وہ actions لیں جس سے کہ آپ اپنے آپ میں reform کر سکے اور اپنے you go towards sustainability دیکھیں کامران روشنی کی کرن جو ہے وہ ہمیں خود ہی بنانی ہے باہر سے نہیں بنے گی اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ کوئی باہر کوئی بیٹھے میں ہیں بین الاقوامی پار جو کہ ہمیں fail نہیں ہونے دیں گے یہ ہمارے ہاتھ میں success of failure lies in our hands and میں سمجھتی ہوں اگر public pressure آتا ہے سیاسی قیادت میں تو شاید وہ پھر اس طرح کی consensus یا agreement کر سکے جس کی بہت ضرورت ہے